بسم اللہ الرحمن الرحیم سینشین پہ تشریف فرما کاروان امیلے جناب کوثر مہیدین صاحب زہیر آباد کے صدر اثر مہیدین صاحب اور جتنے بھی ہمارے یہاں پر لیڈلز موجود ہیں آپ تمام کا میں شکریہ دا گرتا ہوں کہ آپ نے مجھے گونے کے لیے یہاں پر وقت دیا کیونکہ موقع جو ہے الیکشن کا ہے تو تمام پارٹیاں آپ کے بیچ میں آ رہی ہے اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے آئیڈیے سے آپ کو دوبھانے کی کوشش کر رہی ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجلس اتحادل مسلمین آج کا نئی سوستی آنے والے پانچ دس سال کا سوستی ہے ہم کو یہ چاہیے کہ جو ہماری پارٹی کے صدر بیاریسٹر رسولدین امیسی صاحب جو فیصلہ دیں گے تیلنگانہ کے لیے ہم اس کو ربک کہنے کے آگے بڑھنا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ خصوصی جو کانگریس پارٹی ہے یہاں بڑھ چڑھ کر کرنا ڈکا موڈل کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہے کرنا ڈکا موڈل کیا ہے لیکن وہاں پر پانچ سکیم سی لوگوں نے آنونس کیے تھے لیکن ابھی تک بھی صحیح سے ان کو لوگ امپلیمنٹ نہیں کر سکے اور دوسری چیز انہوں نے جو پانچ سکیمس بتائی ہے پانچ سکیمس میں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ایک بھی سکیم مائنوریٹی کے لیے ایک بھی سکیم انہوں نے بتا ہی نہیں ہے جو بی جے پی گورنمنٹ جو پاسٹ میں ٹو بی ریزرویشن کو جو بطلوانوں کو وہاں پر چار پوچنٹ دیا جاتا تھا اس کو ختم کر دیا تھا کانگریس کے اس وقت ڈک ایشو کمار اور سیدہ آمائیہ نے پریس کانچنس کر کے یہ کہا تھا کہ جس دن کارنا ڈکا میں کانگریس کی حکومت بنے گی ہم اس دن پہلے ہی ہفتے میں ٹو بی ریزرویشن واپس لائیں گے آج چھ مہنے کے اوپر ہو گئے ہیں ابھی تک ٹو بی ریزرویشن پر یہ لوگوں کی مہ تک نہیں کھلتا یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے پڑے ہم آگے پڑے ہم انجینئر بنے ہم ڈاکٹر بنے یہ لوگ نہیں چاہتے یہ لوگ فکر ہی چاہتے رہے کہ ہم رکشہ چلائے ہم بڑھنی پر پھول پھل پیچے ان کو نہیں دکتا کہ ہمارے بچوں کے سامنے پڑھنے کے لئے کتنی مصیبت وغیرہ ہے اگر پروفی ریزرویشن اگر یہ لوگ اگر چالو نہیں کریں گے تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں مجلسے تیادر مسلمین پرے کارناڈا کافت میں سٹرائک کریں گے اور دوسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ جو ہجاب کا مسئلہ ہے وہ ہجاب کے مسئلے کو اُلٹ دیں گے لیکن سوشل میڈیا میں صرف رومرز پھیلا رہے ہیں کہ بچیاں ہجاب پہن کر جا سکتی ہے میں کارانگریس کے کرنا ڈگا کے لئے اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ گورنمنٹ کا سرکولر پتائیے کہ ہجاب پہن کر آنے کا ایک بھی سرکولر نہیں ہے صرف سوشل میڈیا میں یہ یہاں کے سپیشلی تلنگانہ کی مسلم کو یہ بتانے کی کوشش کی جاری ہے دیکھو ہم نے یہ جو ہجاب کا ایشو تھا اس کو واپس کر دیا تو میری آپ لوگوں سے گوداریش ہے کہ آپ ان کے مطا ہو کے باتوں میں مطا ہیے اور دوسری چیز ہندوستان میں کہیں پر بھی کوئی ایشو ہو اب تو ہندوستان تھوڑے دنیا میں بھی اگر کوئی کوئی ایشو ہوتا ہے اگر کوئی مائنورٹیز کے اوپر کوئی اوہنی بھی اٹھاتا ہے تو اگر سب سے پہلے اس کے اوپر آباس کوئی اٹھاتا ہے تو وہ آپ کے اور ہمارے سدار بیریش و رسول دی رویسی صاحب اٹھاتے ہیں چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو چاہے وہ یوپی کا مسئلہ ہو چاہے وہ بیدر میں شاہین سکول میں ہمارے ٹیچرز کو جب جیل میں ڈالا گیا تھا اگر سب سے پہلے اگر کوئی وہاں پر پہنچا تھا تو آپ کے اور ہمارے سدار بیریش و رسول دین اگیسی صاحب پہنچے تھے وہی کانگریس کے لیڈر وہاں کا کانگریس کا ایمیل اے بازو میں جیل رکھ کر نہیں گیا جب اصر صاحب وہاں پر جیل کو پہنچے تو پورے اڑ گئے سی طرح میاں کو بیگلور سے بیدر آنا پڑا یہ ہماری طاقت ہے یہ آپ کی طاقت ہے اگر آپ لوگ اسی طریقے سے بیریش و رسول دین اویسی کہ ہاتھوں کو یہاں پر تیلنگانہ میں مضبوط کرے تو ہمارے کہتا ہوں کہ تیلنگانہ ہی نہیں کرناٹا کا مہاراستہ میں اگر کہیں پر بھی اگر کوئی بھی مانوز رکیس کے خلاف اگر آواز اٹھاتا ہے اگر ہاتھ بھی دھالتا ہے تو اس کو سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا آپ کے تیلنگانہ میں بہت اری ایسی سکیم جو ہمارے پاس نہیں ہیں جیسے کہ شادی مبالوں کی سکیم ایک لاکھ روپے دیے جاتے ہیں یہ غریب مہباب خوش ہو جاتے ہیں اگر شادی کے وقت اگر ایک لاکھ روپے بھی مل جائے ایسی میں لئے بہت بڑی بات ہے دوسری طرف 2BHK کے گھر وغیرہ جیے جا رہے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایسا چیزیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم آپ پہ دو سو یونیٹ جو ہے کرنٹ فری کر دیں گے آپ کو بتاتا چلوں بڑے دیر پہلے کرناٹکا کی کسان کرناٹکا کی جو مگر مچ مگر مچ لے کے چلے کرناٹکا کی کرنٹ تک نہیں ہے کسانوں کے پاس آپ سوچئے یہ لوگ سے بے خوب بنا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں تو دوسری طرف یہاں پر جو بیر ایس کی گورنمنٹ ہے اسا صاحب نے کہہ دیا ہے جہاں ہمارے کینڈیڈٹ پھڑے رہیں گے وہاں پر ایم آئیم کو چیتانا ہے اور جہاں پر ہمارے کینڈیڈیڈٹ نہیں ہیں وہاں پر ماموں کو سپورٹ کرنا ہے اب رہی بات کہ اگر یہاں سے نہیں دلنا ہے تو وہ تدر ساپ کا فیصلہ ہے تو میں بس اپنی سی تنی سی بات کہانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے دل پرے باتوں میں مط آئیے کہ کانگریس ہی آ جاتے ہیں جب ووٹ کی لے لیں گے پھر بعد میں پریکٹ کر ہم کو چاڑے سال پانچ سال تک ہم کو دیکھیں گے نہیں ان کی حکومتیں تھی ابھی راجستان میں ان کی حکومت تھی چون نہیں وہاں پر مانوریٹیز کو ریزوریشن دیتے مجھے پردیش میں ان کی گورنمنٹ تھی کئی سا گر گئے ان کی گورنمنٹ ان کے پورے ایمیلیس بھی جاتے ہیں ان کے ایمیلیس کا بھروسہ دیں ہیں آگر آج سبح آنگریس میں رہیں گے شام میں بی جے پی کے آفیس میں بٹے پر رہیں گے کیا ہاں ہمارا حضورت کا سوزہ کریں گے یہ لوگ تو بس میں اتنی سی بات کہوں گا کہ جو بھی فیسرہ آساسات لیں گے اس کو ہم کو ربائے کہہ کر تیلنگانہ کے پورے مسلمان یہ بتا دیں کہ ہم آج بھی مرتعید ہیں کل بھی مرتعید رہیں گے آپ لوگ کو ایک بتا ایک تاریتی بات بتاتا چلو جب سلطنت عثمانیہ تھی جب خلافت تھی تو مسجد عقصہ کی طرف کوئی بھی ہاتھ بٹھا کر نہیں دیکھتا تھا جس دن عثمانی سلطنت گر گئی اس دن اگر سب سے پہلے اگر ہمارے ہاتھ سے گیا تو وہ فلسطین گیا آج کیا حالت ہو رہی آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو انڈکیشن جے رہا ہوں اگر تیلنگانہ میں اگر ہماری اقتدار اہاں سے چلے جائے گی پتانہ کا آفتہ آنے والے وقت پہ بہت بڑے حالت ہو جائیں گے بات میں اتنی سی بات کہتے ہوئے ہے اس کے ساتھ رہے ہیں شکریہ خوبہ حافظ